آمیر خان بولیوڈ کا وہ ستارہ جسے بولیوڈ کے اندر مسٹر پرفیکشنیسٹ کہا جاتا ہے کیونکہ جو بھی فلم یہ بناتے ہیں وہ قریب دو یا تین سال مچا کر تیار ہوتی ہے اسے اتنی باریکی سے اور اتنی اچھی طریقے سے تیار کرتے ہیں جب وہ آتی ہے فلور پہ دھماکہ ہی مچا دیتی ہے اور ہر ایک فلم کا ریکارڈ توڑ کے ریکارڈ توڑ کمائی کر لیتی ہے جی ہاں آمیر خان کی آپ کو تو پتا ہے ان کی کافی کم ہی فلمیں ہیں جو سب کو پتا چل پاتی ہے ان کی لیسٹ ہے کیونکہ ایک فلم پہ یہ اتنا جوڑ دیتے ہیں کہ دوسری فلم کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا جب تک پہلے فلم ریلیس نہ ہو جائے تو آج ہم بات کرنے والے ان کی آنے والی چھ ایسی فلمیں جو آتی ہے بولیوڈوں میں پھر سے دھماکہ مچا دیں گے اب وہ فلم ہے کون سی ان سب کو جاننے کے لیے تو آپ کو ویڈیو بنی رہنا ہوگا پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے آپ کرتے نہیں ہیں دوستو جی ہاں چلیے شروع کر لیتے ہیں ان کی جو پہلی فلم ہے وہ ہے لال سنگھ چڑڈا جو کی کومیڈی ڈراما فلم ہے جس فلم کو ڈائریک کر رہے ہیں ادوے چند جی ہاں اس کے اندر آپ کو نجر آنے والے آمیر خان کرینا کپور اور ساتھ میں ناغہ چیتنیا پہلے یہ خبر نکل کے آئی تھی کہ ویڈیے ستوکتی بھی آپ کو اس فلم کے اندر دیکھنے کو ملنے والے لیکن ان کو ریپلیس کر کے ناغہ چیتنیا کو لے لیا گیا گیا ان کی وجہ کے پاس ڈیٹ نہیں تھی جی ہاں دوستو آپ کو ہوتا ہے اس فلم کو کب کا ریلیز ہو جانا تھا لیکن کرونا کے چلتے اس فلم کو کافی آگے بڑھا دیا گیا اور اس فلم کی ہر ایک تیاری میں لگے ہوئے جو اور چور سے آمیر خان اس فلم کو جو پڑیوز کر رہے ہیں خود آمیر خان کر رہے ہیں اور ان کی جو وائف تھی جی ہاں یا ان کی کرن راو کر رہی ہیں عجید ادھیرے کر رہے ہیں اور اس فلم کو جو ریلیز کیا جانا ہے وہ چودہ فروری دو ہزار بائس میں ریل سنٹائن ڈے کے دن اب بات کر لیں ان کی دوسری فلم جو ہے موگل چکے بائیگریفکل ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے صبح ہس کپور جی ہاں آپ کو جائیں اس میں مین لیڈ میں آپ کو آمیر خان نجر آنے والے ہیں وہ بھی گلسن کمار کا کردار نبات ہوئے اب گلسن کمار کی ہر ایک چیز دکھا جائے گی کیسے انہوں نے ٹی سیریز کی استحاپنا کی بولی ووڈ کے اندر اور کیسے بچن کے دوارہ بولی ووڈ میں دل ہی جیت گیا ایسا سب وجہ ہاں اس فلم جو پڑیوز کریں گے وہ بوسن کمار کریں گے اور بوسن کمار پہلے کہہ چکے تھے کہ دو ہزار بائیس میں آمیر خان میری فلم میں کام کرتے ہیں جرائیں گے لیکن یہ جو ہے نا آمیر خان کی فلم لائل سنگ چڑھا جو ریلیز ہی نہیں ہو پا رہی ہے اس کے چکر میں بھائی یہ کافی ڈیلے ہو چکے پر آپ کو آتا ہے دو ہزار بائیس میں آپ کو یہ مغل میں دیکھنے کو ملنے والے اب بات کریں تیسری فلم کے بارے میں جو انہوں نے کمپ وہ ڈراما فلم ہے جو بھی 2018 ماہ تھی اور اس کا ریمیک بنانے جا رہے ہیں آپ کے آمیر خان آمیر خان جو ریمیک بناتے ہیں وہ اپنی طریقے سے بناتے ہیں جیسے آپ نے گجنی دیکھی ہوتی اور لال سنگ چڑھا بھی ایک ریمیک ہی بن رہی ہے دوستو تو بھائی وہ پوری مہنٹ لگاتے تھے ہیں ریمیک بنانے والے آپ فلم کی جو کہانی دکھائی جائے گی وہ دکھائی جائے گی جس میں آمیر خان ایک کوچ کا کردار نیوانے والے ہیں کیسے انہوں نے بارہ ٹروفی ج دیتلی وہ بھی باسکٹ بول کے اندر اور جو ان کے سارے پلیر ہوتے ہیں نا وہ ڈیسیبل ہوتے ہیں جی ہاں انہیں کیسے سکھاتے ہیں یہ سب چیز دکھائی جائے گی اس کہانی کے اندر اب اس فلم کو جو ڈائیٹ کریں گے وہ آر ایس پرسن نہ کریں گے جنہیں سب منگل صاحب دن جیسے سوپر فلم بنائیں اور اسے جو پڈیوز کرنے والی ہے وہ سونی پچھر انڈیا ہی پڈیوز کرے گی دوستو تو ابھی چل رہا ہے موگل یا پھر یہ کیمپین کا ریمیک ان دونوں میں سے ایک فلم اتنے والی ہے جیسے لازنگ چڑھا ریلیز ہو جائے گی جی ہاں دوستو بات کر لیں ان کی نیسٹ فلم جونے والی انداز اپنا اپنا ٹو انداز اپنا اپنا ٹو ایک نا سیکول ہوگا انداز اپنا کا چیزیں ڈائیٹ کرنے والے ہیں ڈیویڈ دھون آپ کو بتائیں آمیر خان اور سلوان خان آپ کو لازنگ چڑھا میں سات منجر آنے والے ہیں اس کے بعد اس کی جو اسکرپٹ ہے ان دونوں کو بھیجی جا سکتی کیونکہ اس کی سکرپٹ تیار ہے س پوری طریقے سے تیار ہے بس ابھی تک دونوں کی طرف سے کوئی ہاں نکل کے نہیں آئی ہے کیونکہ انہیں اسکرپٹ کافی وار بھیجی گئی ہے جس وجہ سے انہوں نے ابھی تک ہاں اور نا کا جواب نہیں دیا لیکن جیسے لازنگ چڑھا ریلیز ہوگی اس کے بعد پتہ چلنے والا ایک آناؤنسمنٹ ہو جائے گی اگر انداز اپنا اپنا ٹو آپ کے سامنے آتی ہے تو اب بات کر لیں نیسٹ فلم کے بارے میں جو ہونے والی ہے پی کے ٹو پی کے ٹو پی کے کا ہی سیکول ہونے والا اور آپ کو پتہ نا پی کے کتنی سوپر ہٹ رہی تھی اور کمائی کے معاملے میں ریکوارڈ توڑ دیا تھا جس کے اندر آپ کو آمیر خان نجر آئے تھے ساتھ میں آپ کو انوسکا سرما اور سوسان سنگھ بھی آپ کو نجر آئے تھے جی ہاں دوستو اب اس کا بننے جا رہا ہے سیکول اور اس فلم کے اندر آپ کو آمیر خانی دوارہ سے نجر آنے والے ہیں لیکن راج کمار ہیرانی جو اس فلم کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی نا ایک اسپورٹ ڈراما فلم کریں گے جو کر دیں گے ایس آرکے کے ساتھ دین اس کے بعد وہ پی کے ٹو کے اوپر کام کرنے کے لیے لگ جائیں گے آپ کو ہوتا ہے یہ فلم جو کافی لمبے سمجھ کے لیے چھوڑ دی گئی ہے یعنی کہ یہ دوہزار چوبیس کے لیے پلان کی گئی ہے جس میں آپ کو نجر بھی آ سکتے ہیں رنویر کپور جی ہاں دوستو اب بات کریں ان کی نیشت فلم جو ہے بکرم بیتا چونکہ ایک ایکسن تھریلر فلم ہوگی جس فلم کو ڈائیٹ کریں گے گایتری پسکا اس فلم کے اندر آپ کو س ساؤت کی یعنی کہ تمیل فلم دیکھئی ہے بکرم بیتا جو کتنی زیادہ سکر ایٹ رہی جس کے اندر ویجے سیتو پتی اور آر مادون آپ کو نجر آئیتے ہیں ویجے سیتو پتی آپ کو اس میں گینگسٹر کا کردان نواتے نجر آئیتے ہیں لیکن آر مادون آپ کو نجر آئیتے پلس والے کا کردان نواتے ہوئے وہیں اب بات چل رہی ہے کہ بھائی اس فلم کے اندر سے آمیر کھان کو نکال دیا گیا اور ان کی جگہ لے لی ہے ریتی کے روشن ہے کیونکہ آمی کی حد تک سچ بھی ہیں تو کیا آپ کو آمیر کھان چاہیے یاریتی روشن کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں اور آپ کے لیے ہم ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب جرور کر دی جگہا دوستو چیتے کے لیے بائی بائی